اسلام علیکم دوستو مستریس ورل میں آپ سب کو حوش آمدید دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو لگڑ بگوں کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات فراہم کروں گا لگڑ بگا ایک ماس کھانے والا جانور ہے جو کہ تھوڑا بہت کتے کی طرح دکھائی دیتا ہے ان کا جنگلات کے اندر ماحول کی صفائی میں بھی کافی اہم کردار ہوتا ہے کیونکہ یہ پرانا اور سڑا گلہ گوشت بھی کھا جاتے ہیں اور یہ کھاتے ہوئے ہڈیاں تک بھی نہیں چھوڑتے لگڑ بگا دیکھنے میں تو کتے کی طرح ہوتا ہے لیکن یہ سائز میں کتے سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے لگڑ بگے افریقہ اور ایشیا کے جنگلوں اور پہاڑوں کے اندر پائے جاتے ہیں ایک لگڑ بگے کی ایوریج عمر تقریباً بارہ سال ہوتی ہے لیکن ان میں سے بہت سارے پچیس سال تک بھی زندہ رہ چکے ہیں لگڑ بگے کی لمبائی تقریباً اسی سینٹی میٹر جبکہ اس کا وزن ستر کلو گرام تک ہوتا ہے دوستو کوئی بھی لگڑ بگا اکیلا نہیں رہتا بلکہ یہ جھنڈ کے اندر ہی رہنا پسان کرتے ہیں ان میں سے کچھ جھنڈ چھوٹے جبکہ کچھ کافی زیادہ بڑے ہوتے ہیں اور یہ مل کر ایک گروپ بنانے کے بعد ہی شکار کرتے ہیں اور پھر اس شکار کو آپس میں مل بانڈ کر کھاتے ہیں دوستو یہ ہدھ کامی شکار کرتے ہیں بلکہ یہ زیادہ تار شیر اور ٹائگر کے شکار کرنے کا انتظار کرتے ہیں اور شیر اور ٹائگر شکار کرنے کے بعد جب بھر پیٹ کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ ان کا بچا ہوا گوشت اور ہڈیاں کھاتے ہیں ایک لگڑ بگا تقریباً ساٹھ کلومیٹر فی گھنڈے کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے دوستو ویسے تو لگڑ بگا اکیلا شکار نہیں کرتا لیکن اگر ان کو زیادہ بھوک لگ جائے تو یہ سب مل کر ایک زیبرے یا پھر سانڈ تک کو مار دیتے ہیں دوستو ویسے تو لگڑ بگے کو ایک انتہائی ڈرپوک جانور کے طور پر جانا جاتا ہے لیکن اگر اس کو گصہ آ جائے تو یہ انسانوں پر بھی حملہ کر دیتے ہیں لگڑ بگوں کی شیر کی فیملی کے ساتھ بھی شکار کو لے کر اکثر لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں کیونکہ ان دونوں جانوروں کا رہن سائن ایک جیسا ہوتا ہے اور یہ دونوں ہی فیملی کے اندر رہنا پسان کرتے ہیں دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ ہماری حسابزائی ہو سکے اب میں آپ سے ملوں گا انشاءاللہ ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا اللہ حافظ